سدارت کی گرسی پر پیٹھ کر اور امامور انبیاء کی گشتافی کی حمایت کرنا صرف اپنے سیاسی مفاد کے لیے فرانس کے صدر نے اس گشتافی رسول کی حمایت کی آپ اگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں اسلام کا یہ قانون ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں سب پر ایمان لانا فرض ہے سب پر ایمان لانا فرض ہے قرآن کہتا ہم رسولوں میں کسی پر بھی تفریق نہیں کرتے کسی میں بھی کسی میں فرض نہیں کرتے یعنی ایمان لانے کے اطفال سے سب پر ایمان لانا قرآن فرض کہتا ہے یہاں تک ہمارا یقیدہ ہے کہ نبیوں میں کسی بھی نبی کی تومین کرنے والا اسلام سے خارج ہے تو یہ عیسائیر جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کتاب انجیل پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی آئے دیں کسی نہ کسی طریقے سے بستعفی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ماننے والے نہیں ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بات جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب میں بھی ہمارے حضور کے فضائل بیان دیئے گئے اگر یہ اس کتاب کو مانتے تو ہمارے حضور کی تعلیم کرتے ہیں یہ رد و بدل کر دیا رد و بدل کرنے کے بعد آج بھی بائی بل خادر دیکھو وہ بہت سی نسانیاں اور فضائل علامات بیان دیئے گئے ہیں جو ہمارے حضور کے اندر پائی جائے تو آپ یہ بتائیے کہ جس طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کو فرض آئین کہتے ہیں اگر وہ بھی یہ عیسائی بھی اسی طرح ہمارے حضور کی تعظیم کو فرض سمجھتے تو یار جو پولی دنیا میں انتشار ہے خیزان خلاب ہوتی رہی ہے پیتے نے بسارت ہوتے رہتے ہیں یہ واقع بندہ یہ کئیسی بات ہے کہ کبھی نیمارت میں حضور کی تغہیر ہو رہی ہے کبھی فرانسے میں حضور کی تغہیر ہو رہی ہے اور جبکہ تمالی کی تعاقوں میں خود حضور کے بساری موجود ہیں تو میں حکومت ہند سے کارزیر شہر کو شنگی ہونے کے حیثیت سے مطالبہ کرتا ہوں یہاں کے راج پتی سے مطالبہ کرتا ہوں یہاں کے راج پال سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فرانسے پر دواب ڈالیں کہ فرانسے کوئی ایسا قانون بنائیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تغہیر اور اگر وہ اس چیز کی اوپ کھام نہیں کرتے تو حکومت ہند ان سے سباکتی تعلقات ہتم کریں خاری دنیا میں اس چیز کا انتجاز ہو رہا ہے ہم بھی حضور کے ماننے والے ہیں ہم بھی اپنے اس دیل اور اپنے پڑھے پڑھے پارم سے آج کو شنگی سے اس بات کا انتجاز کرتے ہیں اس بات کا انتجاز درج کرتے ہیں کہ حکومت ہند فرانسے پر دواب ڈالیں کہ وہ توحیر رسالت سے پڑھائیں تاکہ کسی طریق کی کوئی بات پینا نہ ہونے پڑھے اور ہم امن و سانتی کے علم بردار ہیں ہم یہ عجیب بات ہے آپ حضورت اچھی کرے جانتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ نے بمباری کی عراق میں بمباری کی اور لبنان میں بمباری کی شام بلہر میں آج بھی کرتا رہتا ہے وہ لوگ اس میں بے گناہ لوگ مارے رہتے ہیں یا نہیں دخشت گردی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کو بے قصور ڈالائے لائے مار رہے دن لوگوں کا کوئی قصور نہیں تو موں پر آگ مکساتے چھڑے گا نہیں ہو ہزاروں لوگوں کو مارتے کٹ کے چھڑے گا نہیں ہو یہ کوئی سر سے کچھ لے نہ دے گا نہیں اس سے بڑی دخشت گردی اور نیا خورسکتی ہے اس کے باوجود ہم سارے عیسائیوں کو دخشت گرد نہیں کرتے ہیں سارے دنیا کے عیسائیوں کو ہم دخشت گرد نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم صرف امریکہ کو دخشت گرد کرتے ہیں یا اس کی جو حمایت کرتے ہیں یعنی دعا کئی عیسائی وہ دخشت گرد کریں دخشت گرد نہیں کریں ہم اس کو دخشت گرد کریں سارے عیسائیوں کو دخشت گرد ہم نہیں کرتے ہیں مگر یہ جیت پڑھ گیا ایک ڈاڑھی توپی والا دخشت گردی کرتا ہے اس کو دیکھ کر سارے مسلمانوں کو دخشت گرد کہا جا رہا ہے آج پوری دنیا میں ایک ڈاڑھی بھی گلتی کرتا ہے اور پوری مسلمان قوم کو دخشت گرد کہا جا رہا ہے معلوم ہوا کہ یہ سوچی سنجھی سارے جیس کے تحت مسلمانوں کو بھی مدرم دیا جا رہا ہے اور سران کو بھی مدرم کرنے کی کوششت کی رہا رہی ہے ہم ایسی فکر ایسے نظریہ کی بھرپور مضمبر کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور سران کی کونسل نوٹس رے اور عالمی سطح پر اس کی روح کھان کریں